بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس زیاودین یونیورسٹی ایگزامنیشن بورڈ کے متعلق نئی اور تازہ ترین ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ایک ایک لفظ سنیے گا کیونکہ انہائید ہی ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے یہ آپ تمام کے لیے اور چینل اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے زیاودین ایگزامنیشن یونیورسٹی بورڈ میں بہت سخت بے ذابطگیاں جاری ہیں کوئی اس وقت وہاں پہ طریقہ کار نہیں ہے سیکڑوں بچے ایسے ہیں جن کے ایڈمنٹ کارڈ ہی ایشو نہیں ہوئے رات بھر وہاں اسکول اور کالج پرینسپلز اور اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹس خود جنہوں نے فارم جمع کروائے ہیں رات بھی ان کی بورڈ آفیس میں ہی گزری ہے اور ابھی تک بہت زیادہ رش لگا ہوا ہے اب یہ ہو رہا ہے کہ جن کو ایڈمنٹ کارڈ مل بھی گئے ہیں بہت سارے بچوں میں کسی کا نام غلط ہے کسی کی ولدیت کسی کی تاریخ پیدائش غلط ہے تو کسی کے سبجیکٹ غلط لکھے ہوئے آئے ہیں اب جب یہ ساری کمپلینس بھی بورڈ آفیس میں واپس پہنچ گئیں اور بہت سارے ایڈمنٹ کارڈ رکے ہوئے بھی ہیں تو بورڈ نے پھر یہ اعلان کر دیا کہ جس بچے کا نام غلط ہے ولدیت غلط ہے یا اس کا گروپ غلط آئے فارم آرٹس کے جمع کرائے تھے میڈیکل میں آگیا سائنس میں آگیا کومرس کے تھے تو کمپیوٹر سائنس میں آگئے وہ اس وقت وقتی طور پر پینسل سے کریکشن خود ہی کر لیں جو بھی مسٹر ایڈمنٹ کارڈ میں تو پیپرز کے بعد بورڈ میں وہ کریکشن دوبارہ کر دی جائے گی لہٰذا اگر کسی کے سبجیکٹ آؤٹ آئے ہیں فار اگزیمپل انٹر کلاس میں میتھامیٹکس کا پیپر دیا ہوئے آرٹس والوں کو جبکہ آرٹس کا میٹ نہیں ہے تو وہ بچے میٹ کا پیپر نہیں دیں گے بلکہ اپنے سبجیکٹس ہی دیں گے اسی طرح سے دیگر چیزیں بھی ہیں یہ تو ہو گئی پہلی بات اب دوسری بات اگزیم کب ہو رہے ہیں اگزیم چوبیس آگست یعنی کل بروز منگل سے ہی سٹارٹ ہو رہے ہیں اس بات پہ زیادین بورڈ بلکل اٹل ہے اور اٹا ہوا ہے کہ کل چوبیس آگستے پیپر ہونے جا رہے ہیں لہٰذا جو شیڈول جاری ہوئے ڈیڈ شیڈ جاری ہوئی ہے اسی کے مطابق پیپر کل سے سٹارٹ ہو رہے ہیں نائن ٹین کے بھی فرسٹ و سیکنڈیر کے بھی اور پھر ان کے تمام گروپس کے اب سب سے ایمپورٹنٹ چیز جس کا بہت سارے سٹوڈنٹ ایم ایس ایس ایم ایس بھی کر رہے ہیں اور وڈس ایپ پہ بھی میرے ساتھ رابطے میں ہیں چینل پہ بھی وہ پوچھ رہے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ اتنا اچھا آپ لوگ فیڈ بیک دے رہے ہیں اور کابشوں کو سراہ رہے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ آپ لوگ ساتھ دیں گے اب سینٹرز کی جانے باتیں ہیں جیسا کہ زیادین نے سینٹرز کا پہلے اناؤنس کر دیا تھا کہ اس دفعہ ہوم سینٹرز نہیں بننے جا رہے ہیں بلکہ ٹیکنیکل کالجزز میں اور اسکولوں میں سینٹرز ڈالے گا اب جیسے مثال کے طور پہ لانڈی کا ایریہ ہے کورنگی کا ہے ملیر کا ہے اورنگی ہے لیاری ہے جو بھی علاقہ ہے وہاں جو بھی ٹیکنیکل اسکول یا کالج ہوگا وہاں کے سارے اسکول کے بچے اس ایک مرکز میں ہی جا کر پیپر دیں گے اور اب ایک انہوں نے اس کے ساتھ پلس یہ کر دیا ہے کہ چونکہ زیادین سے پیپر دینے والے بچوں کی تعداد کافی بڑھ چکی ہے جو کہ تقریباً تیس پینتیس ہزار کے لگ بگ ہو چکی ہے تو ٹیکنیکل کالجز یا ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز جو ہیں گورنمنٹ کے پرائیویٹ نہیں گورنمنٹ ان کی تعداد کام میں تو ان میں وہ بچے پورے نہیں ہو پا رہے تھے اس لیے آپ کچھ گورنمنٹ اسکول بھی ارینج کیے جا رہے ہیں اریا وائز اب وہ گورنمنٹ اسکول اور ٹیکنیکل کالجز سینٹر ہیں زیادین کے بچوں کے زیادین کے جو بھی بچے ہیں چاہے وہ نائن ٹین کے ہیں فرسٹ یا سیکنڈ یا کے ہیں جو بھی ان کے اریا میں گورنمنٹ اسکول ہے یا پھر ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے گورنمنٹ کا یا کالج ہے وہاں وہ پیپر دینے جائیں گے اب یہ تمام در صورتحال سٹوڈنس کے لیے بہت زیادہ پریشان کن ہے کیونکہ کل پیپر ہے اور ابھی تک یہ بالکل میں آپ سے ابھی ریسنٹلی بات کر رہا ہوں کہ ابھی تک کچھ کنفرمیشن نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ اسکول ایریاز میں ہیں ان میں سے کون سے اسکول ہائر کیے گئے ہیں پیپرز کے لیے تو یہ بھی ایک معاملہ ابھی تک بنا ہوئے ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹ جو ہے وہ ذہنی اذیت کا شکار ہو رہے ہیں اور بار بار میسیجز کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں تو یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کی فرسٹ انفرمیشن کے لیے اپلوڈ کر رہا ہوں انشاءاللہ جیسے ہی سینٹرز کا یا گورنمنٹ اسکولز کا کنفرم ہوتا ہے ایک بات کنفرم ہے کہ ٹیکنیکل کولیجز اور گورنمنٹ اسکول یہ آپ لوگوں کے سینٹر ہیں ہوم سینٹر بننے نہیں جا رہے یہ بات کنفرم ہو چکی ہے اب ایک اور بہت ہی اہم بات آپ لوگ سن لیں کہ انشاءاللہ دوپیر میں دو بجے میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا جس میں پیپر سالف کرنے کا طریقے کار آپ کو بتایا جائے گا اس ویڈیو کو مس مت کیجئے گا بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے پیپر سالف کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے پیپر پیٹرن ہوتا ہے کہ پیپر کس تردیب سے حل کیا جائے بہت سارے بچے اسے دو دو تین تین کوپیاں بھر کے آ جاتے ہیں جب ریزیلٹ آتا ہے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت اچھا پیپر دیا تھا ہمیں نمبر کیوں نہیں ملے گریڈ کیوں نہیں آیا تو اس میں کوئی ٹیکنیکل مسٹیکس ہوتی ہیں تو وہ کیا مسٹیکس ہوتی ہیں یہ انشاءاللہ دو بجے ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی ضرور دیکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ